بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نائنٹ کے میت کی ایکسرسائز 2.4 کریں گے انشاءاللہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ 2.4 کو دو ویڈیو میں ہم ڈیوائیڈ کر لیں اس سے اگلے والی ویڈیو میں آپ کو 2.4 جو ہے وہ کمپلیٹ میرے جائے گی ٹھیک ہے سو لیٹس گٹ سٹارٹیڈ پیسٹر نمبر 1 use laws of exponents to simplify simplify کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ laws use کریں exponents کے سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو laws of exponents ہیں وہ کیا ہیں کہ جو جن کی base same ہوتی ہے base ان کی powers کو آپ multiplication میں add کر سکتے ہیں اور division میں آپ کیا کر سکتے ہیں minus کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ 243 کی power minus 2 over 3 ہے پہلے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے 243 کو ہم نے factorize کیا یہ دیکھیں 243 کو factorize ہم نے کر کے لکھ دیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ 3 کی power کتنی بن جائے گی 5 3 سے ہم divide کرتے جا رہے ہیں divide ہوتا جا رہا ہے جب تک 1 ہی آجاتا ہم نے تب تک نہیں اس کو چھوڑنا یہ تو 3 کو ہم نے 243 کو ہم نے جب factorize کیا ہے تو اس کا مطلب ہے 3 کی power 5 آگئی ہے 32 کو میں نے آپ لوگوں کے لئے factorize کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں 32 کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی power 5 ٹھیک ہے یہ دیکھیں 243 کی power تھی minus 2 by 3 243 کو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 raised to power 5 لکھ سکتے ہیں وہ ہم نے لکھ لیا ہے minus 2 by 3 جو power تھی وہ ہم نے ساتھ ویسے لکھ لیا ہے 32 کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لکھ سکتے ہیں 2 کی power 5 اور minus 1 by 5 جو ہے وہ ہم نے ساتھ as it is لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اچھا جی نیچے آجائیں 196 ہے تو 196 کو نیچے ہم نے factorize کیا ہوا ہے دیکھیں 196 کو جب آپ factorize کریں گے تو 2 2 اور 7 7 آجائے گا ٹھیک ہے 196 کی power minus 1 ہے اور اس کے اوپر under root ہے یہ دیکھیں 196 کو جب factorize کیا ہے تو 2 کی power 2 یہ دیکھیں 2 کی power 2 آگیا ہے اور 7 بھی دو بار ہے تو 7 کی power کتنی آجائے گی 2 یہ والی minus 1 یہ ساتھ as it is آگئی اور square root ہے نا یہ دیکھیں square root ہے تو اس کو ہم نے 1 by 2 لکھ لیا ہے square root آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہم simply 1 by 2 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے under root کے اوپر جب یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو تو مطلب ہے اس کو ہم 1 by 2 لکھ سکتے ہیں i think everything is clear up till now so آگے step میں دیکھیں یہ 3 کی power 5 اور minus 2 by 3 یہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے آگے 2 کی power 5 multiplied by minus 1 by 5 ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ multiply کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں 2 کی power 2 کو minus یہ minus 1 اور 1 by 2 multiply ہو کے minus 1 by 2 بن جائے گا minus 1 by 2 کو 2 کی power 2 سے multiply کیا ہوئے یہاں پہ دیکھیں یہ minus 1 by 2 بن گئی ہے یہ minus 1 by 2 جب بن گئی ہے تو یہاں پہ اس کو کیا کیا ہوا ہے ہم نے multiply کیا ہوئے ٹھیک ہے اچھا پھر 7 کی power 2 ہے تو 7 کے ساتھ بھی 1 by 2 کو ہم نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے یہ دیکھیں minus 1 by 2 جو ہے یہ bracket کے باہر ہے that means bracket کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں 2 کی power 2 اور 7 کی power 2 ان سب کے ساتھ minus 1 by 2 نے multiply ہونے ٹھیک ہے یہ دیکھیں minus 1 by 2 کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے اچھا یہاں تک تو clear ہے آپ لوگوں کو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے 3 کی power 5 ہے نا یہ والی 3 کی power 5 کو ہم نے cancel کرنے کے لیے 3 کی power 2 میں اور 3 کی power 3 میں break کر لیا ٹھیک ہے کیا کر لیا ہم نے simply break کیونکہ 3 جو ہے fraction کے نیچے ہے اور یہاں پہ 5 ہے تو 3 اور 5 تو آپس میں cancel ہوتے نہیں ہے that's why اس power کو ہم نے 2 اور 3 میں break کیا یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں powers add ہو کے کیا بن جاتی ہے 3 کی power 5 تو ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز add یا subtract یا minus ہم نے نہیں کی تو 3 کی power 5 کو ہم نے break up کر لیا 3 کی power 2 میں 5 اور 5 2 کی power یہ دیکھیں 5 اور 5 cancel out ہو کے 2 کی power minus 1 بچ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ 2 اور یہ 2 cancel out ہو جائے گا تو 2 کی power minus 1 بچ جائے گا ٹھیک ہے 7 کی power 2 اور minus 1 بچ جائے گی 7 کی power کیا بچ جائے گی minus 1 بچ جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں 3 کی power 2 اور minus 2 بچ 3 کو ہم نے کیا کرنا ملٹیپلے کر دینا اب لیدہ لیدہ کرنا ہم نے bracket کے باہر minus 2 بچ 3 تھا bracket کے اندر 3 raise to power 2 ہے اور 3 raise to power 3 ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے bracket کے اندر جتنی بھی powers ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہم نے minus 2 by 3 کو ملٹیپلے کیا ہوئے لیکن 2 کے ساتھ بھی minus 2 by 3 کو ملٹیپلے کر دیا اور 3 کے ساتھ بھی minus 2 by 3 کو ملٹیپلے کر دیا 2 کی power minus 1 as it is آگیا نیچھے والا cancel out ہو کے 2 کی power minus 1 بچ گیا تھا یہ بھی ویسے کا ویسے آگیا یہ 7 کی power minus 1 بچا تھا یہ بھی ویسے کا ویسے آگیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں 3 کی جو power ہے یہ دیکھیں 2 multiplied by minus 2 minus 4 by 3 ہو گیا یہ 3 کی power آگیا یہ پہ کتنی ہوگی 3 کی power 3 اور 3 cancel ہوگی 3 کی power minus 2 بچ گیا یہ پہ دیکھیں 3 کی power minus 2 ہم نے لکھ لیا 2 کی power minus 1 اور 2 کی power minus 1 یہ بٹے کے اوپر ہے اور یہ بٹے کے نیچے ہے تو fraction کے اوپر اور fraction کے نیچے exact same thing ہو تو آپ کو پتہ cancel out ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے نا تو ہم نے cancel out کر دیا اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ 7 کی power minus 1 ہم نے fraction کے نیچے لکھ لی ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں 3 کی power minus 4 بہ 3 جو تھا وہ minus ہے وہ جب fraction کے نیچے آئے گا تو پلاس ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ power جو اوپر minus ہی وہ نیچے آئے گی تو کیا ہو جائے گی 7 کی power minus 1 نیچے تھی fraction کے اس کو جب اوپر لے جائیں گے تو plus کا 1 ہو جائے گا پلاس کے 1 کو آپ کو پتہ ہے ہم نہیں لکھتے 7 کی اس لئے ہم نے کوئی power نہیں لکھی نیچے minus 1 تھی اوپر گئی تو plus 1 ہو گئی یہ نیچے اوپر جو minus 4 by 3 تھی نیچے آئی تو plus 4 by 3 بن گئی یہ power 3 کی minus 2 تھی اوپر fraction کے نیچے جب آئی تو 3 کی power 2 بن ٹھیک ہے اچھا یہ جو 3 کی power 4 by 3 ہے 3 کی power 4 by 3 کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں 1 اور 1 by 3 4 by 3 کو آپ break کر سکتے 1 میں اور 1 by 3 میں کس میں break کر سکتے 1 میں اور 1 by 3 میں کس طرح یہ دیکھیں 1 plus 1 3 1 میں اور 1 by 3 میں اچھا 3 کی power 2 کتنی بن گئی 9 اب 9 کو اور 3 کو کیا کر دیں ملٹیپلی کر دیں یہ 27 بن جائے 27 بن گیا اور یہ 3 کی power 1 by 3 کو ہم nے cube root کی form میں لکھ لیا 3 cube root کے اندر چلا گیا اور یہ 1 by 3 ہے تو اندر root کی power کتنی آجائے 3 تو یہ ہمارا answer ہے آج آگے چلتے 2 x کی power 5 y raise to power minus 4 minus 8 x کی power minus 3 y square سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ multiply ہو رہے سارے 2 کو اور minus 8 کو ہم نے side پہ multiply کر لیا x power 5 ہے یہاں پہ x کے جتنی بھی powers ہیں ان کو add کر لیں کیونکہ multiply ہو رہے ہیں تو same جو base ہوتی ہے اس کی power آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ add ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں x power 5 x power 5 اور plus minus 3 دیکھیں 5 جو y کی جو power ہے اس کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں y کی power minus 4 ہے y کی power minus 4 میں ہم کیا کریں گے plus 2 add 2 اور minus 8 کتنے آگئے minus 16 5 میں سے plus minus کتنے ہوگئے minus 5 میں سے 3 ہم نکالا تو کتنا آگیا x power 2 آگیا minus 4 میں y کی power minus 2 ہے اس کو جب fraction کے نیچے لائیں گے تو y کی power plus 2 بن جائے minus 16 اور x power 5 minus 3 کتنے آجائے x 2 آجائے گی ٹھیک ہے minus 16 x square over y square ہمارا answer آجائے گا آگے چلتے ہیں x کی power minus 2 y کی power minus 1 z minus 4 x power 4 y minus 3 z 0 اس کی sub کی power جو ہے وہ minus 3 ہے ایک چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب یہ جو باہر والی power minus ہو اس کو اگر آپ پلس کرنا ہے تو آپ fraction کو کیا کر دیتے ہو جو fraction کے اوپر ہے اس کو ہم نے نیچے لکھ لی ہے ٹھیک ہے اور جو fraction کے نیچے ہے اس کو ہم نے اوپر لکھ لی ہے تو یہاں پہ minus 3 power تھی یہاں پہ دیکھیں وہ plus بن گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا simple سا rule ہے یعنی بٹے کے اوپر والی کو نیچے لکھ لیں نیچے والی کو اوپر لکھ لیں تو جو sub کی hole کی power ہوتی ہے وہ plus سے minus ہو جاتی ہے minus سے plus ہو جاتی ہے اس کا sine change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ sub کی جو power ہے یہ sub کے ساتھ powers کے ساتھ کیا ہوگی ملٹی پلائی ہوگی پاور ہمیشہ power کے ساتھ کیا ہوتی ہے ملٹی پلائی ہوتی ہے بریکٹ کے باہر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ sub کی power ہوتی ہے یہ پہ دیکھیں 3 power ہے x سے ملٹی پلائی ہو رہی ہے y کی power minus 1 تھی 3 سے ملٹی پلائی ہو رہی ہے z کی power minus 4 تھی یہ بھی 3 سے ملٹی پلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ملٹی پلائی کرنے کے بعد ہم نے answers لکھ دی ہیں powers کو ملٹی پلائی کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کو پتا ہے جن کی bases same ہیں ان کو ہم اکٹھا کر لیں گے powers کو plus یا minus کر لیں گے ٹھیک ہے اور جن کی بیس سیم نہیں ہیں ان کو answers لکھ رہیں گے یہاں پہ دیکھیں جی x کی power 12 ہے x والی powers ہم جتنی بھی ہیں وہ کٹھی کر لیں گے 12 اوپر ہے تو ہم نے 12 لکھ لیا ٹھیک ہے یہ نیچے minus 6 تھا تو اوپر جب جائے گا پلس 6 ہو جائے پلس کا 3 بن جائے ٹھیک ہے z کی power 0 اور یہ minus 12 تھا یہ جب اوپر جائے گی تو کیا بن جائے گی پلس 12 بن جائے گا ٹھیک ہے x کی power 18 آگئی y کی power minus 3 میں سے plus 9 میں سے 3 نکالا تو minus 6 آیا اور z کی power آگئی 12 اچھا کے اوپر ہے اسی کو جب fraction کے نیچے لے کے آئیں گے تو میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ fraction کے اوپر جائیں یا نیچے آئیں تو power کا sign change ہو جاتا ہوتا ہے اوپر یہ دیکھیں y کی power minus 6 تھی اور نیچے آئے گی تو plus 6 بن جائے got got it اچھا جی let's move forward یہ ہمارا 4th part ہے اچھا اس میں دیکھیں 81 کے power n ہے 3 کے power 5 ہے 3 raise to power 4 n minus 1 ہے 243 ہے پھر نیچے 9 raise to power 2 n ہے اور 3 کی power 3 ہے اچھا جی یہ دیکھیں 3 کی power 4 81 کو لکھا ہے ہم نے یہ دیکھیں 81 کو جب آپ factorize کریں گے تو 3 کی power 4 آج گا اور یہ n as it is آگیا bracket کے باہر ٹھیک ہے 3 کی power 5 یہ ہم نے ویسے لکھ لیا 3 کی power 4 n minus 1 یہ بھی ویسے لکھ لیا 243 کو جب آپ break کریں گے factorize کریں گے تو یہ 3 کی power 5 بن جائے چاہیے دیکھیں 3 کی power کتنی بن گئی 5 یہ میں 243 کی جگہ 3 کی power 5 لکھ ہوئی ہے ٹھیک ہے نیچے دیکھیں 9 ہے 9 9 کا آپ 3 کی power 2 لکھ سکتے ہیں 3 کی power 2 لکھ لیا اس کو ہم نے 2 n جو تھا already اس کی power تھی بریکٹ کے باہر لکھ لی اور 3 کی power 3 ہم نے as it is لکھ لکھ جو تھی ٹھیک ہے اب دیکھیں جی یہاں پہ 3 اور جو power تھی 4 اور n اپس میں multiple ہو کے 4 n بن گئی یہ 3 کی power 5 as it is آگئی یہ minus آگئی اب 3 کی power 4 n minus 1 کو آپ 3 ہے بے سیم ہے تو آپ جب add کریں powers کو 4 n minus 1 ہی بننا ہے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ کٹھا لکھا ہوا تھا یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے just الہد الہد کیا ٹھیک ہے اچھا یہ 3 کی power 5 as it is آگئی نیچے 3 2 اور پہلے جو چیز same ہے 3 power 4 n اور 3 power 5 same جو چیز same ہوتی ہے وہ common لے لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے دونوں کو common لے لیا دونوں کو کیا لے لیا کیونکہ اس میں دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ پہ بھی یہ ہے اور یہ پہ 3 کی power 5 ہے دونوں کو common لے لیا تو یہ 1 بچا تھا یہ 1 لکھ لیا minus کے بعد کیا بچا تھا صرف یہ بچا 3 کی power minus 1 تو یہ لکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے نیچے والی جو power 3 کی power 4 n اور 3 کی power 3 ہم نے as it is لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں 3 کی power 4 n minus 4 n یہ 4 n اوپر تھا یہ نیچے جو اوپر جائے گی تو minus 3 بن جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ نیچے plus کی 3 اوپر گئی تو minus کا ہوگی ٹھیک ہے جی نیچے 3 کی power 5 ہے اوپر یہ دیکھیں اور نیچے plus کا 3 تھا اوپر جائے گی تو minus کا 3 بن جائے ٹھیک ہے ہے 3 ہے تو اس لئے ہم powers ان کو کیا کر رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں powers کو ٹھیک ہے جی اچھا یہ 1 ہے یہ ہم نے as it is لکھا minus as it is لکھا یہ 3 کی power minus 1 ہے تو جب fraction کے نیچے لائیں گے تو یہ power کیا ہو جائے گی plus کی ہو جائے گی یعنی 3 کی power کیا بن جائے گی plus کی بن جائے گی fraction کے نیچے آکے got it یہ 4n minus 4n کتنا بن گیا 0 ٹھیک ہے 5 minus 3 کتنا بن 2 بن گیا 1 minus 1 over 3 کا ہم نے lcm لے کے اس کو solve کرنا ہے تو کیا بن جائے گا یہ 3 minus 1 over 3 بن جائے گا ٹھیک ہے اس lcm لے کے جب اس کو solve کریں گے تو یہ 3 کی power 0 کتنا آگیا 1 3 کی power 2 کتنا آگیا 9 تو یہ دیکھیں 3 minus 1 کتنا بن گیا 2 اور یہ 3 جو ہے as it is لکھ لیا lcm کے nیچے والا یہ 3 اور یہ 9 آپ اس میں cancel out ہو گئے 3 آگیا ٹھیک ہے اور یہ اوپر 2 آگیا 3 کو 2 سے ملٹیپلئے کیا تو 6 آگیا یہ 3 کی power 0 تھی 3 کسی بھی چیز کی power 0 ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے 1 اس لئے ہم نے 1 لکھ لیا یہ 3 کی power 2 کو ہم نے 9 لکھا 3 کو 2 سے ملٹیپلئے کیا تو یہ 6 آگیا اس سے اگلے والے جو questions ہیں وہ انشاءاللہ ہم اسے اگلے والے ویڈیو میں کریں گے stay tuned اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو kindly comments میں ضرور پوچھا کریں ہمارا چینل please subscribe کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا thank you so much